ہمیں تو وہاں جائے کے مجید مکھر میں مجمعہ پانے اس کے لئے اب کیا کرنا ہے یہاں چند باتیں میں عمرے سے متعلق آپ حضرت کے سامنے عرض کر دیتا ہوں دیکھیں عمرہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حج اور عمرہ اللہ کے لئے تم مکمل کرو اکیمو کے معنی مکمل کرو اب جب مکمل کر رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے مکمل طریقے سے عمرہ یہ ایک چھوٹا حج ہے حضرت امام شافی علیہ رحمہ دونوں کو فرض قرار دیتے ہیں اللہ کا حکم ہے عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا امام صاحب رحمت العالی فرماتے ہیں بھئے عمرہ کرنا سنت ہے حج کرنا فرض ہے اگر کسی کو حج کی سہولت نہیں تو وہ عمرہ کریں عمرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حج کی استعداد ضرور پیدا کر دے گا ایسی دعا کر کے آئیں اور یہ ایک بار الحمدللہ وہاں جانے کے بعد آدمی جب دل لگا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئیے کے راہیں اس کے لئے ہموار کر دیں گے انشاءاللہ عمرے کے لئے بنیادی جو بھی سفر کی تیاری وغیرہ جو کچھ آپ کرنا ہے وہ تو حضب معمول اپنے اپنے ضروریات کے اعتبار سے آپ سفر کی تیاری کریں گے اور آپ کو سفر تین عمل کرنا ہے عمرہ میں پہلا عمل احرام باننا اور احرام سے پہلے پاک ہو جانا غسل کر لینا یا وضو کر لینا یہ سنت ہیں اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت عمرہ کے لئے آپ پاک ہونے کی نیت سے غسل کریں تو اللہ تعالی سے اس سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اللہ کے حقوق میں تلفی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگیں بندے کے حقوق میں اگر تلفی ہوئی ہے تو بندوں سے معذرت چاہیں اب آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات احرام باندے گے عورتوں کے لئے کوئی احرام نہیں ہے احرام کی پابندیاں ہیں احرام کے کپڑے کچھ نہیں جو آپ کا مستقل لباس ہے ہمیشہ کا لباس ہے وہی لباس آپ کا احرام کا لباس کبھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ احرام کے لئے کیا کرنے ہیں کہ احرام کے لئے ہم لوگ الگ سے وڑنی لیں الگ سے ڈرس لیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو لباس جو برقہ پہنتی ہیں پہنیں بس احرام کی پابندیوں میں ایک پابندی مستقلات کے لئے یہ ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے احرام کی نیت کرنے کے بعد چہرے پر کپڑا نہ لگے اس کے لئے آپ ایسا کیپ پہن لیں کہ کیپ کے اوپر سے ہجاب آ جائے اور پردے کا پردہ بھی ہو جائے اور پابندی کی پابندی بھی ہو جائے اب آپ نیت کریں گے جب نیت کریں گے تو اس وقت میں اللہم انی ارید العمرت یسرحالی فتقبلہ منی یا اللہ میں عمرہ کرنے کی نیت کر رہی ہوں آسان فرما قبول فرما اب آپ تلبیہ پڑھیں لبیک اللہم لبی لبیک لا شریق لک لبی ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک آپ تلبیہ پڑھ لیں تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ کا ذکر قابہ دیکھنے تک وہ تلبیہ ہی ہے عورتیں آہستہ پڑھتی رہیں گی مرد حضرہ زور سے پڑھتے رہیں گے آپ اس وقت میں جس وقت نیت کر لیے دو رکع سلاة الاحرام پڑھ لیں بلکہ دو رکع پڑھ کر آپ نیت کریں دو رکع پڑھ کر آپ نیت کریں دو رکع کونسی دو رکع پڑھیں بعض وقت دیتے ہیں سلاة الاحرام بلکہ سلاة الاحرام ہے تو احرام باندھنے کے بعد پڑھنا ایک ہے سلاة السفر یعنی تو آپ سلاة الحاجت پڑھ رہے یعنی صلاة الاحرام پڑھ رہے پڑھنے کے بعد آپ احرام باندھ لیجئے نیت کر لیجئے تلبیہ پڑھ لیجئے پھر آپ اگر اللہ تعالیٰ گنجائش رکھے دو رکع پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں احرام کے حالت میں لیکن نیت کرنے کے بعد مرد حضرات سر کھلا رکھیں گے عورتیں نیت کرنے کے بعد چہرہ کھلی رکھیں گے اس کے اوپر ہجاب ڈال لیں گی اب آپ سفر کیجئے سفر کرتے کرنے کے بعد جب آپ منزل پر پہنچ جائیں گے جیسا بھی آپ کا سفر ہوگا پہنچنے کے بعد آپ کو سیدھا وہاں سے تین نمبر بے آج کل تو گیٹ مختلف مسم کے کھلے ہیں مختلف مسم کے بند ہیں کیا کھلا ہوا ہے کیا بند ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کچھ پتا نہیں چل رہا ہے پہلے ہم اڈرس دیتے تھے اب اڈرس دینا بھی مشکل ہو گیا مس اڈرس ہو جا رہا ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ بھئی تین نمبر بیت الخلا ہے اس کے سامنے باب الامرہ ہے ٹور کے بالکل سامنے بیت الخلا تین نمبر بڑا تین نمبر ڈالا ہوا ہوگا اس کے سامنے باب الازیز عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کا جو باب ہے اس دروازے سے آپ داخل ہوں گے سیدھ آپ اس کعبے کے پاس پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں سے آپ پہ سیدھے حجر ایسوت کے پاس پہنچ جا سکتے ہیں تو آپ مسجد کے آداب کی ریایت کرتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں سیدھے آپ پہنچنے کے بعد اپنے سر جھکائے ہوئے چلیں اپنا سر جھکائے ہوئے چلیں جھککر خاموش چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں جب آپ پہنچ جائیں گے پہنچنے کے بعد آپ وہاں سر آہیستہ اٹھائیں کعبے کی دیدار کریں وہیں ایک طرف ہو کر کھڑے ہو جائیں ایسے راستہ ہو جہاں پر ہٹو بچوں کی آواز نہ ہو جیسے ہٹو بھئی ادھر ہٹو ادھر ہٹو بلکل ایک طرف کعبے کو دیکھ کر سکول سے آپ خوب دعا کریں ان دعاوں میں سب سے اہم دعا جو صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا کہ حضور تمام لوگ خوب دعائیں کرتے ہیں آپ کی بہت ساری دعائیں ہیں پوری دعائیں ہم یاد نہیں کونسی دعا ہم کریں تو آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من خیری ما سألک منہ نبیوک و حبیبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادک منہ نبیوک و حبیبوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر لیجئے زندگی بھرکی پوری دعا آ جائیں گی جتنی دعائیں حضور نے مانگی ہیں اور جتنی پناہ حضور نے کی وہ سب دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گی آ جائیں گی آپ مانگیں گی جب دعا کر لیے دعا کرنے کے بعد ہم نیچے اتریں مطاف میں حجرِ اسوط کی طرف آئے بڑھے اور بائیں طرف آپ کو جب آپ آئے بڑھیں گے حجرِ اسوط کی طرف رائٹ سیڈ آپ کو ہری بطی بھی نظر آئے گی گرین لائٹ اور لیف سیڈ آپ کو حجرِ اسوط نظر آئے گا تو بلکل وہ گرین بطی کے برابر لکھیر ہے وہ اس لکھیر پر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر اللہ سے نیت کرے یا اللہ میں ساتھ چکر حجرِ اسوط کے تواف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں قبول فرما آسان فرما اللہم انی ارید توافہ یسرہ لی فتقبلہ منی یہ نیت کر لیں نیت کرنے کے بعد آپ کو چار چکروں میں بیٹنا نہیں ہے چار چکروں میں اور یہ بات یاد رکھیں تواف وضوح کے ساتھ کیا جائے گا بغیر وضوح کے تواف ہوتا ہی نہیں التواف نماز کی طرح ہے جس طرح نماز وضوح کے ساتھ پڑھتے ہیں اس طریقے سے تواف بھی وضوح کے ساتھ کریں گے مرد حضرات اپنے سینے کے برابر ہاتھ آئیے تھوڑا سا بڑھائیں جیسے کہ میں بڑھا رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد بھی کہتے ہیں بعض کتابوں میں ولی اللہ الحمد بھی باس کتاب بسم اللہ اللہ اکبر ہیں آپ سینے کے برابر اس طریقے سے اشارہ فرمائیں اور بوسا دیں عورتیں اپنے سینے کے برابر ہاتھ رکھیں اور بوسا دیں اور عورتوں کے بوسے میں آواز نہیں آنے چاہیے تو تین شروع کے تین چکر مرد حضرات اپنے چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر اوپر ڈال لیں گے جس کو ازتیبا کہا جاتا ہے یعنی چھے سے نکال کر بائیں طرف ڈال لیں گے اور ڈال کر پہلوانوی کی طرح جس کو رمل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تواف میں رمل پہلوانوی کی طرح اس کے لیے آسان ترتیب کیا پنجے کے بل چلنا اور اس میں تیزی کے ساتھ پنجے کے بل جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا سینہ تان کر آپ چلنے والوں کی طرح ہو جائیں گے تو پھر تیزی کے ساتھ آپ پنجے کے بل جس طریقے سے پہلوان اچل اچل کر جاتا ہے اس طریقے سے تین چکروں میں رمل کرنا ہے جب تین چکر مستورات نارمل چلیں گی مستورات نارمل چلیں گی اور مرد حضرات رمل مستورات کے ہاتھ پکڑ لیں یا ان سے کہیں کہ بھی پیچھے پیچھے آتے رہو مستورات احرام کا سہارا نہ لیں احرام کا سہارا لینے سے احرام خطرے میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے احرام کا سہارا نہ لیں ہاں البتہ اگر بیچاری کمزور ہیں اور جلدی وہ پیچھے پیچھے نہیں آسکتی تو کمر ایک صحابی کو دیکھا آپ نے کہ وہ گلے میں ایک پٹہ ڈال لیے اور پٹہ پکڑ گا اپنے شوہر کے چل رہے ہیں تو آپ نے منع فرمایا یا کپڑا بانگ لیے کپڑا بانگ کر گھسیٹ لے کر جا رہے ہیں آپ نے منع فرمایا تو ہم کیا کریں ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں بیلٹ البتہ جو بیلٹ ہوتا ہے بیلٹ کو مضبوطی سے پکڑ لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی تابیداری کے لیے پیچھے پیچھے چلنے کے لئے ایسا نہ ہوئی کہ وہ چھوٹ جائے تو جو مرد حضرات ہیں وہ بھی ان کا لحاظ رکھیں پیچھے آپ ضرور روح کر چلے گے تو پیچھے خواتین کو آنے میں تکلیف ہو جائے گی سجدے کی جگہ دیکھتے ہیں چکر لگاتے وقت سجدے کی جگہ جس طرح سامنے سامنے کا رخ دیکھ کر چلتے رہیں اور اس طرف مر کر نہ دیکھیں کعبی کی طرف منع ہے اسی طرح علماء نے یہ فرمایا ذکر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ الرظیم یہی ذکر تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ہے یہی ذکر کریں دیگر وہ دعاوں کی کتابیں وغیرہ یہ کوئی افضل نہیں ہے یہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ افضل ہیں اور وہ دعائیں وغیرہ یہ سب دیگر احباب نے اپنے تجربے سے کچھ دعائیں لگ دی ورنہ حقیقت میں سنت وہ صرف یہ ذکر کرنا ہے کب تک ذکر کریں حجرِ اسوط کے بعد ایک کونہ آئے گا دوسرا کونہ آئے گا تیسرا کونہ آئے گا تیسرا کونہ جو ہوتا ہے وہ رکنِ یمانی اسے کہا کہیں گے رکنِ یمانی جب رکنِ یمانی پر پہنچے وہاں سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا تو وقینا عذاب النار یہ دعا پڑھیں حجرِ اسوط تک یہی دعا پڑھتے رڑھتے رہیں کعبے کو ہرکیس ہاتھ نہ لگائیں نہ حتیم کو ہاتھ لگائیں نہ کعبے کو ہاتھ لگائیں نہ رکنِ یمانی کو ہاتھ لگائیں کیوں اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو پھر آپ کو دم دینا واجب ہو جائے گا تو اس کے لئے آپ آہیستہ چار چکروں کے درمیان رسٹ لینے کی اجازت نہیں ہے چار چکر جب مکمل ہو جائیں تو چار چکر کے بعد اگر آپ سست ہو گئے مثلا تو تھوڑے در رسٹ لے کر پھر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو پھر نماز کے لئے صفیق بندی ہو گئی تو نماز میں کھڑے ہو جائیں جہاں بھی ہیں آپ پھر اس کے بعد آپ پہ اپنے چکر کنٹینیو کر لیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ چکر جب تین چکر ہو جائیں یعنی رمل کے تو چادر اٹھاکر اوپر ڈال لیں دعاکر نارمل چار چکر لگائیں اس طرح سات چکر مکمل کریں کیوں چادر ڈھاکر اوپر ڈال لینا دیگر ساتھی آپ کو لخمہ دیتے رہیں گے اے یہ کرو رمل کرو رمل کرو اگر آپ چادر اوپر نہیں ڈالیں گے آپ کا کھندہ کھلا ہی رکھ لگے تو دوسرے صدقہ کریں گے رمل کرو رمل کرو نارمل چلنے والے کو دیکھ کر رمل کرو کہیں گے یہ سوچ کر کہ یہ بیچارہ ابھی پہلے اور دوسرے اور تیسرے چکر میں ہے حالہ کہ آپ چوتے پانچ میں چکر میں ہوتے ہیں اس کے لئے بار بار ڈسٹ اپ ہونے سے اٹھا کر چادر اوپر جا لیجئے کوئی آپ کو کوئی ڈسٹ اپ نہیں کریں تو اس طرح آپ جب تواف مکمل کر دیں تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آئیں سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے آگے کعبہ ہو اس طرح کھڑے ہو کر دو رکعت واجب تواف پڑھ لیں پھر وہاں سے سیدھا زمزم کے پاس آئیں خوب زمزم پی زمزم کا پانی جس نیت سے پیتے ہیں اس نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ضرور فائدہ پہنچائے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نتیجہ نکالے گا اور مخصوص دعا زمزم کے موقع پر جو مرگی ہیں یہ مختصر دعا ہے زمزم پینے کے وہ دعا پڑھ لیں اور پینے کے بعد آپ سیدھا صفاق کی طرف آگے بڑھنا ہے صفاق پر پہنچتے وقت انہ صفا والمروة من شاعر اللہ والی آیت پڑھ لیں جب اور اللہ کیا سنے فرمایا وَبْدَ وَحَا سِ تُم سعی شروع کرو جہاں سے اللہ نے اپنے کلام سے شروع کیا اللہ نے اپنے کلام میں کیا کہا انہ صفا والمروة صفا سے اللہ نے شروع کیا تو آپ کو کرنا کیا چاہیے سیدھا صفا کے پاس جانا وہاں خبلہ رخ ہو کر قابی کی طرف دعا کرنا خوب دعا کرو صحیح کے لیے وضو ہے الحمدللہ وضو نہیں ہے تو ابھی صحیح ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ دعا کریں خوب قابی کی طرف رخ کر کے پھر اس کے بعد مرد حضرات اپنے مستورات کو لے کر مروہ کی طرف آگے بڑھیں تو درمیان میں حریبتیوں کا علاقہ آئے گا تو جب حریبتیوں کا علاقہ آئے وہاں پر تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ مرد حضرات دوڑ لگائیں گے تو کتنا تیز نہیں کہ دانت توڑ جائیں پسل کر گر جائیں بھے اپنے بس میں جو تیز کنٹرول والے ہوں اتنا تیز چلیں اور مستورات سے کہہ دیں آپ آہیستہ چلتے ہوئے آئیں میں اس حریبتی کے بعد کھڑا رہوں گا تو آپ تیزی کے ساتھ پہنچ گئے فاض بھاگنا بھی نہیں ہے جیسا نارمل بھاگتے ہیں ویسا بھاگنا چاہیے جتنا تمہارے صحت ساتھ دیں جانے کے بعد وہاں کھڑے ہو جائیں وقار بھی ساتھ رہیں بے وقار نہیں ہو جانا چاہیے دوڑ میں وہاں پہنچنے کے بعد آپ انتظار کیجئے آپ کے بیگم آپ کے پاس چلتے ہوئے پہنچ جائے گی پھر آپ وہاں سے مروہ کے پاس جائیں مروہ پر پہنچ کر پھر خبلہ ہو کر خوب دعائیں مانگیں اللہ سے اپنے زندگی کے تمام خیر و خوبیاں مانگیں برکت مانگیں راحت مانگیں مغفرت مانگیں نصرت مانگیں جو مانگنا اللہ سے مانگیں پھر مروہ سے پھر صفا کی طرح پھر وہ حریبتی جب آئے گی اسی طرح صحیح کریں گے اسی طریقے سے پھر صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ مروہ سے صفا صفا سے مروہ پھر اس کا مروہ سے صفا ٹھیک ہے بھئی تو یعنی صفا پر شروع ہو کر مروہ پر ختم ہے ایک چکر صفا سے مروہ کیے پھر دوسری چکر مروہ سے صفا تیسرا صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا پھر صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا پھر صفا سے مروہ جب پہنچ ہو گئے تو آپ ساتھ چکر آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو وہاں آپ عمرے کے قبولیت کے لئے اللہ سے خود دعا کریں وضوح ہو تو دو ارکات نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد حلق کر لیں مرد ادرات عورتیں ایک انچ اپنا بال کاٹ لیں اپنے بال کا چار حصہ بنایں چار حصہ بنا کر ایک ایک انچ کاٹ لیں اور اس پر ان کے عمرہ کا حکم عمرہ کا عمل مکمل ہو گیا تو یہ عمرہ ہے انشاءاللہ ماں وقعہ کوئی ضروری مسائل ہو تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے یہ تواف کے وقت میں وضوح توڑ گیا کیسے آپ کو تک لیں جی وضوح توڑ گیا دو چکر میں تین چکر میں جا کر وضوح کر سکتے ہیں پھر وہیں سے کنٹینیو کرنا جو چھوڑے ہیں وہیں سے کنٹینیو کرنا جو عدد میں چھوڑے ہیں وہیں سے کنٹینیو کرنا پہلی بات یہ سوال میں جبریل علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں سے اصلی حالت میں دیکھا ہے نہیں دیکھا اصلی حالت میں نہیں دیکھا اصلی حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے بے اصلی حالت تو ساتوں آسمان پر ان کا سر ہے ساتوں آسمان پر دیکھا سکتے ہیں دوپر بچائیں گے تو وہ دائیں بائیں مشیق مغریب سب گھیر لیں گے اصلی حالت پر تو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں تو اس لیے دہیہ قلبی کے شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا اس شکل میں صحابہ نے ان کو دیکھا ہے کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے جیسے کہ حدیث جبریل میں ہے حضرت جبریل اتاکم لیعلیمکم دینکم آپ نے کہا یہ جبریل ہے جو تمہارے پاس آئے تاکہ تمہارا دین سکھائے تو جو بھی دیکھے ہیں ان کو تو وہ بدل کے شکل میں دیکھے ہیں اصل شکل میں نہیں دیکھیں احرام باندے بکر چلے گئے حدود بھی پار کر کے چلے گئے ہاں دیکھیں بھئی اگر کوئی حدود پار کر کے چلے گئے اس میں دو طرح علماء کرام مسئلہ لکھئے ہیں یہ تو یہ ہے کہ آپ پر دم واجب ہیں وہ تو لازم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دم واجب اور آپ اگر حرم کے باہر سے آئے ہیں آپ کو قریب میں جو مقات ہیں وہاں چلے جانا پڑے گا قریب میں جو مقات ہیں وہاں جانا پڑے گا وہاں احرام باندھ کر پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ آنا ہوگا قریب کی مقات کی طرف چلے جاؤ جا کر بعضوں نے مزید آئی شاہی سے باندنے کی اجازت دی لیکن جو لوگ احرام کے ساتھ آتے ہیں ان کے لئے مزید آئی شاہ سے دوسرا تیسرا عمرہ کرنے کی اجازت ہے لیکن جو باہر سے آتے ہیں ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ مقات کے پاس جائیں اور جا کر احرام باندھ کر بعضوں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے قریب میں آئی شاہ کے پاس ہی جا کر احرام باندھے یا نہیں تو اپنے ہجرے میں سے ہی احرام باندھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ چلے جائیں تاکہ دل کو بھی تسلیح ہو جائیں اکابیر کہتے ہیں کہ میں جب دل کے اندر وسوسہ ہو تو ایسے موقع پر وسوسہ دور ہونے والا عمل کر لینا چاہیے اس کے لئے دنبا زبا کر دیجئے جو آپ کا دم ہے پھر اس کے بعد آپ چلے جائیے جب ماشاءاللہ اتنے سفر کر کے آپ آئے ہیں مقات کے پاس جانا کوئی مشکل نہیں ہے قرن المنازل ہے ادھر آپ اگر مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں ذل حلیفہ ہے تو وہاں پر آپ کیا کریں جس کو مزدی علی کہتے ہیں تو وہاں سے جائیں اور جا کر وہاں سے احرام باندھ کر پھر دوبارہ آئیں تاکہ آپ کو تسلیح ہو اپرا عمرہ ختم تھے واپس آجے ہیں تو دم یہاں کر لے سکتا ہے یعنی بگر احرام کی چلے گئے تھے مان جائے کہ کمرے سے سچے لگے تو ابھی دم تو دینا واجب ہے ہی ان کو دم دے دی یہاں پر دے دی ہاں نہیں وہی دینا ہے رقم وہاں بھیج دیں وہاں دم دے دیں رقم وہاں بھیج دیں وہاں تک دیں دی مکہ میں اللہم لے کال الحمدلولکا شکریہ اللہم س اللے والے سيدنا محمد والہ لی سيدنا محمد وارکہ صلیح اللہم تقبل مننا ما کنا صالح واصلینا ما کنا فاسدہ ربی غفیو رحمتی جاوزم تعلیم إِنَّكَ انتالعزُولَ کرم سُبْحَانَ ربِّك ربِّ الِزَّتِ اِمَّا اسیفون وَسَلَامَ الْمُسَلِينَ وَالْحَمْدلِلَّهِ شکریہ